موسیقی چلا گیا ہندی سینما کا سب سے بڑا ایکٹر آزاد ہندوستان کو جس ہیرو نے نئی امید، رنگین خواب اور سٹار ایکٹر ہونے کا مطلب بتایا وہ دلپ کمار اس دنیا سے چلے گئے مگر پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں گہرے نشان پردے پر، سینما پر اور لوگوں کے دلوں پر ذرا سوچئے ہمارے ہیرو ہمارے پتا ہوتے ہیں دلیپ کمار ہمارے پتا کے ہیرو تھے ہماری اور ہم سے پہلے کئی پیڑیوں کا یہ رشتہ تھا دلیپ کمار سے آزاد ہندوستان کے سب سے بڑے سٹار ایکٹر دلیپ کمار نہ صرف ایکٹرز کی بلکہ عام ناغرکوں کی کئی پیڑیوں کے بیچ کا ایک مضبوط پل تھے دیوانند یا راج کپور جیسے دلیپ کمار کے سمکالین سٹارز انہیں خود بہتر ایکٹر مانتے تھے اگلی پیڑی دھرمیندر منوچ کمار یا راجندر کمار انہیں آدرش مانتے تھے تو امیتاب بچن سے لے کر شاروخ خان تک نے مانا کہ ہندی سینما میں جو بھی ایکٹر یہ کہتا ہے کہ وہ دلیپ کمار سے پرباوت نہیں ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے یہ تھا اثر دلیپ کمار کا بات صرف ایکٹنگ کی نہیں تھی جس کی پرباشہ انہوں نے ہندی سینما میں بدل کر رکھ دی ہندی سینما کے پہلے پرفیکشنسٹ ایکٹر تھے جو پرسنل لائف میں بھی لیجنڈ بن کر رہے دلیپ کمار سے پہلے دیش میں ابھنیہ کا مطلب تھیٹر کے انداز میں چیخ چیخ کا ڈائلوگ بولنا ہی تھا دلیپ کمار نے یہ دیفنیشن بدل دی دھیرے دھیرے بات کرنا دل کا درد یوں بیان کرنا مانوک پردے پر دلیپ کمار ختم ہو گیا اور وہ کردار زندہ اوٹا جسے وہ نبھا رہے تھے شروعاتی فلموں میں ناکام پریمی کے روپ میں انہوں نے وہ اثر چھوڑا کہ ٹریجیڈی کنگ کا خطاب صدا کے لیے ان کے ساتھ جڑ گیا حالانکہ یہ نائن صافی ہے انہوں نے کامیڈی رولز بھی بہت اچھے کیے کہتے ہیں جب وہ دیوداس بنے تو دیش میں پیار میں چھوٹ کھایا ہر پریمی بس انہی کی طرح بولنے اور رونے کی کوشش کرنے لگا تھا آج بھی کیا بدلائے جب بھی کوئی روتا ہوا پریمی ملتا ہے تو آپ کہتے ہیں کیوں دیوداس بنے ہوئے لیکن گمبیر رول کے بعد کامیڈی اور ایکشن رول میں بھی دلیپ کمار خوب چھائے وہ ٹریجیڈی کنگ بھی کہلائے اور آل راؤنڈر بھی جتنے بڑے سٹار تھے اس سے بھی کہیں زیادہ بڑے ایکٹر ان چند ایکٹرز میں سے ایک جن کی بطور ہیرو پاری ختم ہوئی تو کیریکٹر رول سنٹرل رول ہو گئے ویدھاتا، سوداغر، کرما، مشال، دنیا ان فلموں کی بات کم کی جاتی ہے کمرشل مسالہ فلمیں تھیں لیکن ان کو دیوداس مدومتی جیسی عزت نہیں ملتی لیکن یہ ثابت کرتی ہیں کہ بدلتے دور میں بھی دلیپ کمار ریمینڈ آؤٹسٹینڈنڈ ان کی فلموں میں آنے کی جو کہانی ہے اس میں بھی اتفاق اور ڈیسٹنی کا بڑا عجیب سا کاؤکٹیل ہے پشاور کے ایک پتھان پریوار میں جن میں یوسف خان اپنے ماتا پتا کے تیسرے بیٹے تھے پتا محمد سرور خان پھلوں کا کاروبار کرتے تھے کاروبار میں گھاٹا ہوا تو یوسف نے پونے کے فوجی کینٹین میں معمولی نوکری کر لی ممبئی آئے تو بومبے ٹاکی چلانے والی دیوکارانی سے ملاقات ہوئی اور پھر یوسف خان کی قسمت پلٹ گئے نیا کام ملا اور نیا نام بھی یوسف سرور خان ایکٹر ڈلیپ کمار بن گئے کریئر کی شروعات 1944 کی فلم جوار بھاٹا سے ہوئی مگر پہلی کامیاب فلم تھی 1947 میں ریلیز ہوئی جگنو جب دیش کو آزادی ملی وہ آزادی کا عدیکال تھا اور ڈلیپ کمار اپنے ابھینے سے دیش کے نوجوانوں کو نئے سپنے نئے ایسپریشنز دے رہے تھے وہ زمانہ بلاک این وائٹ فلموں کا تھا لیکن ان کے یادگار ابھینے کے رنگوں میں ہر کوئی سرابور ہو گیا پچیس سال کی عمر میں ڈلیپ کمار دیش کے نمبر ون ابھینیتہ بن گئے تھے اس دور میں راج کپور اور دیوانند کے ساتھ ڈلیپ دیو راج کی تریمورتی مشہور ہوئی لیکن خود راج کپور اور دیوانند یہ مانتے رہے کہ ابھینے کے معاملے میں ڈلیپ کمار ان سے بہت اوپر ہیں ایسا کم دیکھنے میں آتا ہے کیونکہ فلم انڈسٹری کے پتیس پردہ آپ لوگ جانتے ہیں ایک سٹار دوسرے سٹار کی تعریف نہیں کرتا لیکن دیوانند اور راج کپور اور ان کے بعد کی کئی پیڑیاں بھی ڈلیپ کمار کو اپنا آدرش مانتی رہی اصل زندگی میں ڈلیپ کمار کو کئی بار محبت ہوئی پہلے ابھینیتری کامنی کوشل کے ساتھ چرچے ہوئے مگر پھر رشتہ ٹوٹ گیا کچھ وقت بعد ان کی زندگی میں آئیں ایکٹریس مدوبالہ لیکن یہ رشتہ بھی شادی کی منظر تک نہیں پہنچا اور مدوبالہ کے پتہ اور حالات اس رشتے کے بیچ میں آگئے دونوں الگ ہو گئے لیکن اپنی نجی زندگی کو جس گریس کے ساتھ جس گرمہ کے ساتھ دلیپ کمار نے نبھایا ویسی مثالیں کم ہی ہیں مدوبالہ کے بعد دلیپ کمار کی زندگی میں آئیں سائرہ بانو سائرہ بچپن سے دلیپ کمار کی دیوانی فین تھی سالوں بعد جب سائرہ ایکٹریس بنی تو دونوں میں پیار ہوا اور گیارہ اکٹوبر 1966 کو دونوں کی شادی ہوئی اس سمیے دلیپ کمار کی عمر چوالیس سال کی تھی اور سائرہ تھی محض بائیس سال کی لیکن ان کے خوبصورت رشتے میں عمر کبھی آڑے نہیں آئی سائرہ آخری وقت تک بے حد محبت سے ان کا ساتھ نبھاتی رہی 1980 میں بڑا سکینڈل کھڑا ہوا تھا فلمی میکزینز میں جب یہ خبر آئی کہ دلیپ کمار نے اسما رحمان نام کی محلہ سے دوسری شادی کر لی ہے اسے لے کر کافی ویواد ہوا اور دو سال بعد ہی دلیپ کمار نے اسما کو طلاق بھی دے دیا سائرہ لگاتار ہر قدم پر ان کی ہمسفر بنی رہی اپنے پورے کریئر میں دلیپ کمار نے آٹھ بار فلم فیر آوارڈ جیتا جو ایک ریکارڈ رہا یہاں تک کہ جب 1982 کی فلم شکتی میں وہ اور سوپر سٹار امیتاب بچن ساتھ ساتھ آئے مطبع امیتاب اس وقت کے سب سے بڑے سٹار تھے تب بھی فلم کے لیے بیسٹ ایکٹر کا آوارڈ دلیپ کمار میں ہی جیتا کریئر کے آخری سمیہ تک ویدھاتا کرما اور سوداگر جیسی فلموں میں ان کے ابنے کی گونج رہی لیکن پچاس سال فلموں میں سکریہ رہنے کے باوجود دلیپ کمار نے صرف 62 فلموں میں کام کیا ایک وقت میں ایک فلم میں کام کرنے کا فارمیولا جسے آمر خان فالو کرتے ہیں ان کا ماننا تھا کہ ایک وقت میں ایک فلم پر دھیان دینے سے ابھینے کا ستر کبھی نہیں گرتا کہتے ہیں دلیپ کمار کے بعد آیا ہر ایک ابھینیتہ کسی نہ کسی روپ میں ان سے پربھاوت رہا ہے دلیپ کمار ابھینے کے پارس منی تھے الودا دلیپ کمار